بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائم اس میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرانڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو کمیشن ایجنٹ تھے شیخ خمجد ان کے اوپر مزید میں روشنی ڈالوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو شیخ خمجد ہے اس کے دوغلے پن کا معلوم ہو سکے تاکہ جو لوگ شیخ خمجد کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں ان کو اصل چہرہ ان کے سامنے آ سکے ابھی یہ شروعات ہے کیونکہ ابھی اتدائی عشق ہے روتا ہے کیوں ابھی تو مزید بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور میرا کام ہے آپ کے سامنے حقیقت پر مبنی پروگرام کرنا میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن جب آپ مجھ پہ کیچڑ اچھا لیں گے تو انشاءاللہ طائر نصیر آپ کو گھر تک چھوڑ گیا ہے اور آپ کو بتائے گا کہ آپ جیسے نوصر باز جو دوگری پولیسی اپنا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں آپ کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آنا چاہیے پھر حال ہی میں ایک اور کمپنی نے بھی بہت بڑا فراڈ کر دی ہے ایزی پروڈکٹ کے نام سے ایک کمپنی مارز وجود میں آئی تھی اور وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ کے گھر ہم راشن پہنچائیں گے اور اس مد میں انہوں نے باری انویسمنٹ لی اور لالے دیا کہ آپ کے گھر کا راشن دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو مہانہ آٹھ سے دس فیصد پرافٹ بھی دیا جائے گا دیکھیں کہ لوگوں کی زینیت ان نصربازوں کی سوچ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ایسے ایسی نصربازی کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے ایزی پروڈکٹ کے جو مالک ہیں ان کا نام محمد آمان ہے ان کے ڈیریکٹر ہیں جو ایک سرکاری ملازم ظاہر ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور پھر اسی کمپنی ایزی پروڈکٹ کے ایک جو پارٹنر ہیں وہ چیف ایگزیکٹیف آفیسر محمد آمان کے ایک کزن بھی ہے جن کا نام حمزہ شیخ ہے اب یہ جو ایزی پروڈکٹ کے انویسٹرز ہیں انہوں نے گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں اور اب یہ نیب ایف ای اے کے ساتھ رجوع کرنے لگے ہیں پروگرام میں آگے چل کے مزید چیزیں آپ کو بتاؤں گا ستارہ گروپ آف کمپنیز کے اوپر کل میں نے پروگرام کیا تو رات گئے مجھے ایک کالم حصول ہوئی رحمت کاکڑ صاحب کی کیونکہ میں اس شخص کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں جس کی رسپیکٹ کرتا ہوں وہ میں سرعام بابانگے داہل کہوں گا لیکن جس کو میں نو سرباز کہتا ہوں تو وہ میں ساری دنیا کے سامنے بھی اس کو نو سرباز کہوں گا جو رحمت خان کاکڑ ہیں انہوں نے مجھے کہا جی کہ میرا اس کمپنی میں میں گیا ضرور ہوں لیکن ابھی آپ نے انویسمنٹ نہیں اٹھائی اور ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم مزاربہ کا لیسنس لیں تو میں نے رحمت خان کاکڑ کیونکہ میرے لئے قابل احترام محترم ہے تو ان کو یہ نہیں بتایا کہ تائر نصیر کے پاس آپ کا ستارہ کنسٹرکشن اور اس کے علاوہ ستارہ کے نام سے ایک اور جو کاؤنٹ ہے اس میں جو آپ نے سرمایہ کاری مارکیٹ سے اٹھائی ہے وہ تمام ایویڈنس تائر نصیر کے پاس موجود ہے جہاں تک جو ستارہ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں افاق احمد خٹک ان کا تعلق ہے وہ جو کہہ رہے جی کہ مزاربہ کا لیسنس لیں گے ٹوٹلل ٹوپی ڈراما ہے کوئی مزاربہ کا لیسنس کے لیے پلائی نہیں ہوا صرف عوام کو بے وقوع بنایا جائے گا اور مزید آگے چل کے اس تارہ گروپ آف کمپنیز کے اوپر روشنی ڈالوں گا میرا کام تھا کہ رحمت خان کاکڑ صاحب کا جو انہوں نے اپنے حق کے دفاع میں جو چیز بتائی میں آپ تک پہنچا دوں آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں جو اس سوچ میں ہیں کہ کرسٹل ٹاور سولڈ آؤٹ ہوگا اور ان کا پیسہ شوکت اللہ مروت واپس کرے گا تو یہ ان کی بول ہے کیونکہ جو لوگ نیب میں جا چکے ہیں نیب سے ایک امید ہے ایک ہاپ ہے کہ آپ کا پیسہ ملے گا جہاں تک شیخ حمجد کی بات ہے جو خود کمیشن ایجنٹ ہیں شیخ حمجد نے دو ہزار تیس مارچ میں میرے سے رابطہ کیا اور کل کے میں نے پروگرام میں چلایا انہوں نے اپنی سبزادی کے مطلق ایڈمنٹ کیا ہے کہ میں لازمت کرتی ہے پھر انہوں نے کہا جی میں نے دبائی سے بھی انویسمنٹ اٹھائی ہے یہ چیز تو ثابت ہوگی کہ شیخ حمجد شوکت اللہ مروت کا فرانٹ مین تھا شوکت اللہ مروت کو ڈبونے والا یہی شخص تھا پھر اس کے بعد جب دوزار تیس میں طائر نصیر کے ساتھ اس نے رابطہ کیا طائر نصیر کو اس نے کیا وائس نوٹ کیے ذرا یہ سنیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو جی طائر نصیر صاحب ٹھکٹا کو صاحب ہیڑیت صاحب حمجد محمود میں جوہر ٹون لاہور سے ہوں اور ایک بگ انویسٹر ہوں آئیے سے مارکا سنتا رہتا ہوں آپ کے یوٹیوب چینل کہلے کوئی مزید انفرمیشن آئے میرے پاس تو انشاءاللہ رابطہ رکھوں گا ہوتی ہیں بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہیں بہت ساری اور دادا یہ ہے کہ بیس کروڑ کے لگ بک میرا انویسٹ ہے اس کے اندر تو ہم ماشاءاللہ چھے آر دوست ہیں جن کا ایک کروڑ پیسے زیادہ ہے انویسٹ ہوا ہوا ملتا ہے کچھا یہ ہے کہ وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ لگا ہوا ہے آرمی کا اور 3 سٹار اور 4 سٹار کی انویسمنٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر ججز کی حاضر ڈیوٹی ججز کی انویسمنٹ بہت زیادہ ہے اس میں وکلا کی بہت زیادہ انویسمنٹ ہے اس کے اندر میں ابھی آپ کا سن رہا تھا یوٹیوب پہ تو ایک اندازے کے مطابق 170 عرب روپیہ انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر 170 عرب روپیہ کی بہت ساری انفرمیشن تاریس آپ میرے پاس ہے بہت ساری تو وہ آپ کے ساتھ وقتاً سو وقتاً شیئر کرتا رہوں گا ناظرین یہ آپ نے وائس توٹ سنے ابھی مزید میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی مزید میں چیزیں شیخ حمجد صاحب کی آپ کے سامنے لاؤں گا کیونکہ انہوں نے میرے اوپر کیچڑ اچھالا ہے تو وہ اس کو ثابت بھی کریں گے نیتو تائر نے صحابت کر دے گا کہ آپ واقعی کمیشن ایجنٹ ہے اور آپ نے واقعی شوکت اللہ مروت کو بلیک میل کیا ہے اب آتے ہیں ایزی پروڈکس کے نام پر جو کمپنی بنی تھی اس کے جو مالک ہیں محمد آمان جو اس کے ڈیریکٹر ہیں جن کا نام جوید اقبال ہے جو پولیس کے میکمے سے ان کا تعلق ہے پھر چیف ایکزیکٹیف آفیسر محمد آمان کے ایک کزن ہے جو ان کے پارٹر بھی ہے جن کا نام حمزہ شیخ ہے ان لوگوں نے نصربازی کیسی کی ناظرین یہ آپ سوچے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا مہانہ گھر کا راشن کتنے کا لگتا ہے آپ سلانہ اتنی انویسمنٹ ہمارے پاس کریں اس کے بعد ہم آپ کو اس انویسمنٹ کے اوپر آٹھ سے دس پرسنٹ پروفیٹ بھی دیں گے اور آپ کے گھر کا راشن بھی ہم پورا کریں گے اب یہ ایک ذہن سوچ سکتا ہے یا ایک ذہن ایڈمٹ کر سکتا ہے کہ آپ ایسی بھی نصربازی کریں گے اب یہ جو تین لوگ ہیں جو اب لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کیونکہ جو جو اکبال ہیں جن کا تعلق سپی یو پولیس سے ہے وہ اب لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اب ایزی پروڈکٹس کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان سے میں مخاطبوں کے خدا رہا آپ اگر یہ واقعی پولیس کا ملازم ہے جو اکبال تو آپ آئی جی کو محکمہ داخلہ پنجاب کو ایک درخواست لکھیں اس درخواست میں اس کی نصربازی کے متعلق بتائیں کہ انہوں نے عوام اسپیشلی غریب لوگوں کے جذبات کے ساتھ ایسا کھیلا کہ ان کو راشن کے نام پر لوٹ لیا گیا پہلے لوگ کہتے تھے کہ بنزیر انکم سپورٹ پروگرام کے میسجیز آتے ہیں کہ آپ کا اتنا پیسہ آیا تو فلان آپ ایزی پیسہ کریں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایزی پروڈکٹس کے نام کے اوپر جو کمپنی تھی جس کے مالک محمد آمان تھے جس کے ڈائریکٹر جوید اکبال تھے اور جس کے پارٹنر چیف ایگزیکٹیو آفیسر محمد آمان کے جو قزن ہے جن کا نام حمزہ شیخ ہے ان لوگوں نے مل کے پاکستانی عوام کو کیسا چھونا لگایا اب آپ ایف ای اے میں درخواست دیں آپ نیب میں درخواست دیں تاہر نصیر دعویٰ کرتا ہے اور الحمدللہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ سچے دعویٰ ہوتے ہیں ان کے خلاف اگر آپ مقدمہ درج کروانے میں کامیاب ہو چکے تو محمد آمان حمزہ شیخ جوید اکبال یہ تمام ایزی پروڈکٹس کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو پیسہ دے کے جان چھوڑائیں گے کیونکہ جو جوید اکبال ہے اگر واقعی وہ ایس پی یو پولیس کا ملازم ہے تو اس کو اپنی نوکری جاتی ہوئی نظر آئے گی اور وہ لازمی آپ کو آپ کا سرمایہ دے کے جان چھوڑائے گا جہاں تک بات ہے ستارہ گروپ آف کمپنیز کے جس کے مالک آفاق احمد خٹک ہیں انہوں نے جس طرح کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا جی کہ ہم مزاربہ کا لیسنس لے کے آ رہے ہیں کرے گا ستارہ کنسٹرکشن اور ایک اور ستارہ کے نام سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جس میں آپ نے بھاری سرمایہ اٹھایا ہوئے لوگوں کو یہ سہانے خواب دکھا کے کہ آپ جو ہے مزاربہ کا لیسنس لے اور آپ کے اوپر کوئی دارہ ہاتھ نہیں رکھے گا تو آفاق احمد خٹک صاحب آپ تو ڈوبیں گے ڈوبیں گے رحمت خان کاکڑ کی جو عزت بنی ہوئی ہے آپ اس کو بھی ملیا میڈ کر دیں گے رحمت خان کاکڑ بے شک نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اچھی شخصیت کا مالک ہے لیکن رحمت خان کاکڑ کیا مجھ سے جھوڑ بول رہے ہیں یا رحمت خان کاکڑ کو اصلیت پتا ہے تو صرف بولا پان ظاہر کر کے وہ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہے ہیں ستارہ گروپ آف کمپنیز بھی ایک بہت بڑا فراد ہوگا کوئی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ ابھی لڑکانہ سنجھ پورے پاکستان کا یہ لوگ ٹوور لگا رہے ہیں لہور پھر اسلامباد پھر کے پی پھر آپ کا مری ان علاقوں میں جائیں گے وہاں پہ یہ میٹنگیں کریں گے اور عوام کو سہانے خواب دکھائیں گے اور ان کو لوٹنے کے لیے ترہ ترہ کے جتن جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے کیونکہ اس سے اگلا پروگرام انشاءاللہ میں فیوچر وی این کی اوپر کروں گا میک وینچرز کی اوپر کروں گا میک وینچرز کے جو مالک ہیں سیجد محسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ فیاز ان کو تائر نصیر بھولا نہیں ہے ان کو ضرور تائر نصیر میں یاد رکھا ہوا ہے اور جس طرح کی نصربازی ہیں آپ نے مارکیٹ میں بھی شروع کی ہوئی ہیں انشاءاللہ کل کیا پروگرام ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور فیوچر وی این والے جو ایس ایم ڈی کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور سوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے تو خدا رہا ان کمپنیز میں آپ انویسمنٹ کر کے آپنا پیسہ برباد مت کریں یہ لٹے رہے ہیں نوصرباز ہیں بہروپیے ہیں فراڈیے ہیں تو خدا رہا ان سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ